مہندی لگانا کب حرام ہے کب جائز نہیں ہے یعنی مہندی کب نہیں لگانی چاہیے مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اور بہت باریکی سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے سمجھتے ہیں پوری زندگی میں صرف ایک لمحہ ایک وقت ایسا ہے جس میں مہندی لگانا حرام ہے اس کے علاوہ جب آدمی چاہے جس وقت چاہے مہندی لگا سکتا ہے اس کے لگانے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اب سمجھئے وہ ایک وجہ کیا ہے وہ ہے عدت کا وقت جب عورت طلاق کے بعد عدت میں بیٹھتی ہے یا پھر شہر کے وفات کے بعد سوگ مناتی ہے عدت میں رہتی ہے تو اس وقت اس کے لیے مہندی حرام ہے اس کے علاوہ جب چاہے پوری زندگی میں مہندی لگا سکتی ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ تو اصولی بات تھی اب آئیے ایک ایک جوز پہ بات کرتے ہیں محرم کے مہینے میں مہندی لگا سکتی ہے جواب ہے کہ بلکل جاہز ہے منہ نہیں ہے بھائی ترہا حاملہ عورت جو پریگنٹ ہے جو جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے لیے مہندی لگانا بلکل جاہز ہے شریعت میں کوئی حرج کوئی گناہ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے ہاں ڈکٹری اعتبار سے جو ڈکٹر وغیرہ ہیں وہ اگر ریسرج کر کے اپنے اعتبار سے کہیں کہ نہیں مہندی کی خزبو کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے وہ بتائیں گے تو وہ ایک ریسرج کی بات ہے وہ ان کے اپنی بات ہے لیکن شریعی اعتبار سے حرام حلال جائز ناجائز ہونے کی بات جہاں تک ہے جائز ہے حلال ہے کوئی دکت کوئی حرج نہیں ہے شرعن شریعت کے اعتبار سے ہاں اسی میں دیکھیں ایک غلط سوچ ہے لوگ سوچتے ہیں کہ مہندی لگائیں گے تو بچے کو کوئی اور نقصان ہوگا جو ایک سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے دوسرے قسم کی ڈکٹری سوچ نہیں ہے جو میں بتا رہا تھا ڈکٹروں کی طرح جو بتا رہا تھا اس طرح سوچ نہیں ایک دوسرے قسم کی سوچ غلط سوچ اس سوچ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سوچ کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کوئی ایک نہیں ہے بس چل رہا ہے تو بس سنی سنی باتوں کو چلا رہی ہے اس طرح کی اگر بات ہے تو پھر سمجھئے کہ بلکل غلط سوچ ہے اس سوچ کو نکال پھنکنا چاہیے اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے شریعت میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے اب آئیے اصل پوائنٹ پہ ناپاکی کی حالت میں جب عورت ہوتی ہے جیسے ماہواری کی حالت حیز نفاظ کی حالت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ناپاکی ہے یا پھر اس کے بعد اس ناپاکی میں بھی مہدی لگانا درست ہے جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا لوگ عورتیں سمجھتے ہیں ناپاکی میں مہدی حرام نہیں کیوں کہ ناپاک ہیں تو ناپاک ہیں تو پاک چیز کیسے لگائیں گے عجیب و غریب سوچ ہے پاک چیز پانی تو پی لیتی ہو کھانا تو کھا لیتی ہو یہ تو پاک ہے یہ کیسے حرام نہیں ہوا گسل تو کر لیتی ہو پانی بھی تو پاک ہے بدن پر ڈال رہی ہو تو مہندی لگ جائے تو کیا دکت ہے عجیب و غریب باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں اسی طرح سورج گرہن کے موقع پہ یا چاند گرہن کے موقع پہ سوچتے ہیں کہ مہندی لگائیں گے تو بڑا خطرہ ہے بہت نقصان ہوگا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس وقت بھی جائز ہے میں نے کہا صرف ایک ٹائم میں حرام ہے اس کے علاوہ جب چاہیں گے مہندی لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین